بریکنگ نیوز آ رہی ہے حماس اسریل جنگ سے جڑی ہوئی بہت بڑی خبر خبر یہ ہے کہ لیبنان کی طرف سے اسریل میں ایک کے بعد ایک چھے راکٹ داگے گئے ہیں خوفناک حملہ یہاں پر کیا گیا ہے جس کے بعد وہاں کوہران مجھ گیا اسریل کی سینہ کے مطابق لیبنان کی طرف سے حزباللہ نے اس کی سینہ چوکیوں اور ٹینکو پر نشانہ بنایا اور نشانہ سادھتے ہوئے راکٹ سے خطرناک خوفناک حملے کیے گئے ہیں آروپ یہ ہے کہ حزباللہ کے لڑاکوں نے اسریل کے سینکو پر تابر توڑ گولی باری بھی کی ہے یہ بھی بڑا دعویٰ کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیبنان کی طرف سے ہوئے اس حملے کی وجہ سے وہاں پر آگ ہی آگ لگ گئی حالانکہ اسریل کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس نے چھے میں ایک راکٹ کو ہوا میں ہی پھیر کر دیا بعد میں اسریل کی سینہ نے بھی حزباللہ پر پلٹ وار کیا اسریل وار پریکنگ کے ذریعے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہی ہے حماس کے ساتھ ساتھ اسریل نے اب حزباللہ سستیدی جنگ شروع کر دی ہے گازہ کے ساتھ ساتھ اسریل نے اب لیبنان بورڈر پر یود شروع کر دیا اسریل کی وائیو سینہ نے حزباللہ کے آتنکیوں کو دکشنے لیبنان میں گھس کر مارا اور ثبوت کے طور پر ائر سپائی کا ویڈیو بھی باقاعدہ جاری کیا پہلا حملہ اسریل کا پہلا ٹارگٹ تباہ دوسرا حملہ اسریل کا دوسرا ٹارگٹ اڑ گیا تیسرا حملہ اسریل کا تیسرا ٹارگٹ تباہ چوتھا حملہ اسریل کا چوتھا ٹارگٹ تباہ کچھ اس طرح اسریل نے حزباللہ کے سینک اڑوں کو دہس نہس کر دیا یہ ویڈیو لیبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر اسریل کی سینہ کے بڑے حملے کا ہے اسریل ٹیفنس پورس نے حملے کا ویڈیو جاری کر ایک نئے یدھ کو شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ حزباللہ کے ٹھکانوں پر اسریل کے ہوای حملے سے میڈل ایسٹ میں یدھ کے وزدار کی آشنکہ بڑھ گئی ہے وجہ ہے اسریل کا حزباللہ کے خلاف کیے گئے تابڑ دوڑ حملے حملہ نمبر ایک حملہ نمبر دو حملہ نمبر تین حملہ نمبر چار حملہ نمبر پانچ ازرائیل کے ان حملوں نے یدھ کو اور کھولا دیا ہے آئیڈی اپ نے دکشنے لیبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر ہوای حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس حملے میں حزباللہ کے بھارے نقصان کا دعویٰ کیا گیا ہے جس طرح سے ازرائیل نے حزباللہ کے اڈے اڑھائے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے یہ حملہ ازرائیل میں حزباللہ کے حملے کے جواب میں کیا گیا ہے ازرائیلی سینہ کے مطابق ازرائیل کی سینہ نے لیبنان بورڈر پر حزباللہ کے ٹھکانوں پر اسی جگہ حملہ کیا جہاں سے انٹی ٹینک مسائلیں چھوڑی جا رہی تھی حملے میں آتنگ کی سنگٹھن حزباللہ کے دو لڑاکے مارے گئے ہیں اس کے پشٹی خود حزباللہ نے کی ہے سوال ہے کیا ازرائیل اور غازہ کے بیچ چھڑی جنگ سے پورا میڈل اسٹ چلنے والا ہے کیا یدھ کی چنگاری غازہ کے باہر نکل کر لیبنان میں بڑکنے والی ہے کیونکہ ازرائیل پر حماس کے ساتھ ساتھ اب حزباللہ نے بھی اٹیک شروع کر دیا ہے وہیں ایران لگاتار ازرائیل کو تھمکا رہا ہے بڑا سوال کیا ایران غازہ یدھ کے نئے مورچے کھلنے والے ہیں ازرائیل اس وقت یدھ کے اس چوراہے پر کھڑا ہے جس کا ایک راستہ غازہ کو جاتا ہے دوسرا راستہ لیبنان کو جاتا ہے جہاں ازرائیل کے حملوں کا جواب دینے کے لیے حزباللہ اپنے ہتھیار اور لڑاکوں کے ساتھ تیار بیٹھا ہے یدھ کا تیسرا راستہ سیریا جاتا ہے جس کے ازرائیل سے دشمنی کسی سے چھپی نہیں ہے چوتھا اور سب سے خطرناک راستہ ایران کو جاتا ہے جو حماس سے لے کر حزباللہ کا آقا ہے امریکہ نے لیبنان میں رہنے والے لوگوں کے لیے الٹ جاری کیا ہے یہاں تک کہ اس نے دوتا واس میں موجود غیر ضروری کرمچاریوں کو فوراں لیبنان چھوڑنے کا عادیش جاری کر دیا ہے اور تو اور حزباللہ کی دھمکی کی وجہ سے امریکہ نے اپنے ناغرکوں کو لیبنان کی یادرہ نہ کرنے کی بھی سلا دی ہے وجہ ہے حماس کے ساتھ چھڑے یدھ کا لیبنان وستار یہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے یہاں تو کوئی آپ کو دیکھے گا ہی نہیں اس گاؤں میں کل ایک مسائل سے حملہ کیا تھا جس میں تین لوگ گھائل ہوئے تھے حزباللہ نے اور پچھلے بارہ گھنٹے میں نو ایسے مسائل سے حملے کیے جس میں اجرائیل نے چار کو انٹرسپٹ کیا پچ اپنے ٹارگیٹ پہ گرے لیکن اجرائیل بھی حزباللہ کے اب تک دست آتنک وادیوں کو مار گی رہے یہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے اس علاقے سے ہمارے لیے جانا ٹھیک بھی نہیں ہے اور جانے کی ازاجت بھی نہیں ہے اور کوئی یہاں نہیں دکھ رہا گاؤں سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے دکھن کے علاقوں میں چلے گئے ہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ لیبنان کا جو پوزیسن وہ ٹاپ میں ہے اس لئے ان کو رن نیتک طور پر تھوڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن آگے تمام آرمی کے انسٹالیشن جو کی ڈپلوائیمنٹ ہوتا ہے ٹینک اس کے علاوہ دوسری گاڑیاں وہ یہاں تینات ہیں تاکہ اگر پھول وار ہو تو لیبنان اور ہزباللہ کا جواب دے سکے اسرائیل اسرائیل کے خلاف ہماس کی طاقت کو ہزباللہ نے کئی گناہ بڑھا دیا ہے کیونکہ ہزباللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے دم پر وہ اسرائیل پر اپنا دب دبا بنا سکتا ہے آدھونک ہتھیار ہوں یا پھر لمبی دوری کی مسائل ہر مورچے پر وہ ہماس سے دس گناہ زیادہ طاقت رکھتا ہے اور اس کی اسی طاقت کا بائیڈن کو ڈر ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیتنیاہو سے بات چیٹ میں بائیڈن نے صلاح دی ہے کہ ہزباللہ کو نہ اکسایا جائے نہیں تو اس کا انجام برا ہو سکتا ہے سوال ہے غازہ پر چل رہی اسرائیل کی بمباری کے بیچ اچانک یدھ کا اپی سینٹر لیبنان کی طرف کیوں مڑ گیا ہے کیا ہزباللہ نے اب ایسے حملے کرنے شروع کر دیئے ہیں جس کا آرڈر سیدھا تیران سے آ رہا ہے آخر کیوں اسرائیل لیبنان بارڈر کی تصویریں اور خطرناک ہوتی جا رہی ہیں لیبنان اسرائیل بارڈر پہ بھی اس گاؤں میں ہے جو کی سب سے قریب ہے جس کی سیما لیبنان سے لگتی ہے یہاں سے مہج پانسو میٹر کی دوری پر لیبنان ہے اور یہ میتولا گاؤں ہے آپ کو تصویریں میں دکھا تصویروں میں دکھا دے تین سو ساٹھ ڈگری اگر میتولا گاؤں کا کرے ہم اپنے کیمرے سے تو دو سو ستٹھ ڈگری اس کا لیبنان کے ساتھ جڑتا ہے اور مہج نبی ڈگری جہاں ہم کھڑے ہیں ہم نبی ڈگری میں آتے ہیں نبی ڈگری اسرائیل کی سیما وہ سامنے جو آپ کو آپ کو مٹی نوما آکریتی دکھ رہے ہیں یہاں سے دور ہمارے کیمرے پرسن کرم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ لیبنان کا حصہ اور ایک بار پھر بائیں طرف کرم آپ دکھا یہ گاؤں کو یہ گھومیے آپ یہ مہج نبی میٹر تین سو ساٹھ ڈگری میں نبی ڈگری یہ گاؤں ہے پندرہ سو کی آبادی ہے تمام لوگوں نے گاؤں کو کھالی کر دیا گیا کیونکہ دو کلومیٹر کے انترگرد آتا ہے آگے میں ملٹری کی تیاری ہے اس وقت اسرائیل اور لیبنان کے بورڈر پر آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آگ کب یدھ کو دس گناہ بھڑکا سکتی ہے اس کے بارے میں دنیا میں صرف چار لوگ ہی جانتے ہیں پہلے ہیں اسرائیل کے پردان منتری بینیامین نیتنیاہو دوسرے ہیں ایران کے راشتپتی ابراہیم رئیسی تیسرے ہیں امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن سب کو ہلا دینے والے روس کے راشتپتی ولادیمیر پوتین لیکن اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ایران ہے اسرائیل کے اوپر حملے کے لیے حماس کو ایران کا سپورٹ مل رہا تھے حماس کے پروکتہ غازی حمد اسے قبول کر چکے ہیں لیکن امریکہ چاہتا ہے حزباللہ پر حملے کے دوران اسرائیلی سینہ سابدھانی بڑھتے تاکہ بڑی جنگ شروع نہ ہو سکے کیونکہ حزباللہ اور حماس کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے اسرائیل کا وناش لیکن دونوں سنگٹھنوں کی زمینی رننیتی اور سینہ شمتائیں الگ الگ ہیں حماس ایک سننی چرمپنتھی سنگٹھن ہے جبکہ حزباللہ شیعہ سنگٹھن لیکن 1982 میں وجود میں آئے حزباللہ کو حماس سے کہیں زیادہ خطرناک اور طاقتور منع جاتا ہے حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایک لاکھ لڑاکے ہیں جو کسی بھی دیش کی سینہ پر بھاری پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس قریب ڈیڑھ لاکھ مسائلیں ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنانے کی طاقت رکھتی ہیں اس کے ہتھیاروں کے زفیرے میں آدھونک ڈرون اینٹی ٹینک مسائلیں اور ایر ڈیفنس سسٹم جیسے ہتھیار بھی موجود ہیں اسی لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر جنگ میں حزباللہ کی اینٹری ہوئی تو پھر اسرائیل کو اس سے نپٹنے میں ناکوں چنے چوانے پڑ سکتے ہیں اسی بیچ حماس اور حزباللہ سے جنگ کے بیچ اسرائیل نے حملے کی تیاری کا ایک ویڈیو جاری کر دیا ہے جس میں اسرائیل کی سینہ خطرناک مسائلوں اور غاتک ہتھیاروں کے ذریعے اپنی طاقت دکھاتی نظر آئے اپنے اس ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلوں کا استعمال کرتی دیکھی اور اب حزباللہ کے ٹھیکانوں پر ہوای حملہ بول کر آر پار کی جنگ چھڑتی ہے اور اب آپ کو کچھا چٹھا میں کیا کچھ بتانے والے ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے دراصل حماس اور حزباللہ کی طاقت کو بھلے ہی دنیا کام آنکے لیکن حقیقت میں حماس اور حزباللہ اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ بن چکے ہیں مسلم دیشوں نے جس طرح حماس اور فلسطین کو سمرتن دیا ہے اپنا سمرتن کھلے آم دے رہے ہیں اس سے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ غازہ پٹی اسرائیلی سینہ کے لیے کبرستان بن سکتی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس اور حزباللہ کی راکٹ طاقت ابھی بھی اسرائیلی سینہ کے لیے موت کی بارش بن سکتی ہے موسیقی 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 سات اکتوبر کے بعد سے بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے حماس کو غازہ میں رون ڈالا ہو لیکن اب مسلم سینہ کے دم پر حماس اور حزباللہ مل کر غازہ میں اسرائیلی سینہ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی مسات اور امریکہ کی سی آئی اے کو ایک ایسی خوفیہ جانکاری ملی ہے جس نے اسرائیل کے پی ایم بینیامن نیتن یاہو اور امریکہ کے راشتپتی بائیڈن کو بری طرح سے چوکا دیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں حماس نے حزباللہ کے ساتھ مل کر پوری تیاری بھی کر لی ہے ہم آپ کو پوری خبر ڈیٹیل کے ساتھ آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس وقت اکتالیس کلومیٹر لمبی اور دس کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی میں اسرائیل کی آئی ڈی اے آخر کیا کر رہی ہے غازہ وار زون سے جو سب سے لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں ان کے حساب سے اسرائیل کی وائیو سینہ نے اب تک تیس ہزار کے قریب ایمارتیں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں تباہ کر دی ہیں ہماس کے لگ پک پانچ ہزار ٹھکانے بھی اسرائیلی سینہ تبھا کر چکی ہے یہاں تک کی ہماس کے ٹاپ نو کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ ساڑھے تین ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے اتنا بھیشن نقصان جھیلنے کے باوجود ہماس کی حملہ کرنے کی شمطہ میں کوئی خاص اصن نہیں پڑا ہے خبر آ رہی ہے کہ ہماس کے پچیس ہزار لڑا کے اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے سرنگ میں پہنچ چکے ہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران پاکستان سیریا لبنان جارڈن ترکی اور کافی حد تک مصر اندر یا اندر ہماس کو بہت مضبوط اور طاقتور کرنے میں جھٹا ہے اسی لیے بار بار اسرائیل امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے غازہ پٹی میں راحت سامگری بھیجنے کی انومتی دی تو پھر ہماس روس اور چین کے خوفی ایجنٹوں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف کئی طرف سے مورچے کھول سکتا ہے اسی لیے غازہ پٹی کو اسرائیل کے ایک لاکھ سینکوں نے گھیر رکھا ہے اسی لیے اسرائیل کے سیکلو ٹینکوں نے غازہ بورڈر پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ اب دکت یہ ہو گئی ہے کہ پورا مسلم ورلڈ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جہادی نعرے لگانے میں جھٹا ہے لیکن السوط عالیاً البيان قویاً الموقف واضحاً لا لارباع الحلول ولا لانصاف الحلول مع الدم في غزة لا لارباع الكلمات وانصاف الكلمات فقتنا بالمملكة العربية السعودية وبکل الدول العربية والاسلامية المصطباف غدا فی جدہ فقتنا عالية حماس ہزباللہ اور ایران کو مسلم دیشوں کا زبردست سمرتن مل رہا ہے ایران کے آدم غاتی پرون زبردست مسائل اور راکٹ پاور اسرائیل کے لیے میڈلیسٹ میں بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے حزباللہ کے ہزاروں لڑاکے لیبنان بورڈر سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں اوفیہ انپوٹ میں صاحب بتایا گیا ہے کہ حزباللہ حماس کی طرح اچانک بڑا اور غاتک حملہ اسرائیل میں کافی اندر گھسکر کرنے والا ہے اس وقت اسرائیل کے خلاف ایک طرح سے مسلموں کے ستاون دیشوں میں بدلہ لینے کی آگ دھدک رہی ہے لیبنان میں حزباللہ کی چیف نصراللہ جہادی ناروں کے ساتھ اسرائیل کو جہنم میں پہنچا دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں حملے کو تیار ایک لاکھ راکٹ غازہ میں مرے گا اسرائیل لیکن وہی دوسری طرف اسرائیل پہنچ کر بائیڈن نے غازہ جنگ میں اور آگ بھڑکا دی ہے اسرائیل کے راجدانی تیل عویب میں بائیڈن مشکل سے پانچ گھنٹے روحے اور اس دوران نیتنیاہو سے بات چیت کرنے کے بعد بائیڈن نے ساپ کہہ دیا کہ اسرائیل غازہ میں حماس کے خلاف جو یوت کر رہا ہے وہ بلکل صحیح ہے شاید یہی وجہ رہی کہ بائیڈن کے جاتے ہی اسرائیل نے غازہ پٹی کو ہوائی حملوں سے دوبارہ روندنا شروع کر دیا ہے میڈل ایسٹ کی میڈیا کے مطابق مدد غازہ پر اسرائیلی فائٹر جیٹس نے تیس سے زیادہ ہوائی حملے کیے ہیں بائیڈن کے جانے کے بعد سے رات بھر اسرائیلی ویمانوں نے فلسطین اور غازہ لڑاکوں کے صفائے کے لیے اندھا دندھ ہوائی حملے کیے ہیں خبروں کے مطابق حملوں میں درجنوں لوگ مارے گئے اور غائل ہوئے ہیں الجزیرہ عربی کے مطابق کئی لوگوں کو دیر البلہ میں ایک بمباری والی عمارت کے ملبے میں خدائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے وہیں فلسطین کے اتری حصے میں اسرائیلی ہوائی حملے میں تیس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ آئیڈی ایف نے جبالیا شرناتی شیور کے پاس بھی حملہ کیا ہے جبکہ خان یونس میں بیس سے زیادہ لوگ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں اسرائیلی آپریشن نے راماللہ اور البرہ شہروں میں حماس کے سدسوں کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے اسرائیل نے پانچ دن پہلے تک غازہ میں ایک ہزار ساتھ سو ساٹھ ٹارگٹ کر دی ہیں جبکہ اب تک آئیڈی ایف نے غازہ میں آٹھ ہزار سے زیادہ بم برسائے ہیں ten دیالی ایف کی تک آئیڈی ایف کیا ہے آپ جانب کاری تک آئیڈی ہے آپ جانب کاری پاس مزورد ہی دوید stabilی ہے آپ جانب کنگ سو ساتھ لیدی جادہ ہمشان ہے جانب کاظ تک آئیڈی چالیتاً ہیں جانب کچھ باسترین نگی حالی تک آئیڈی تک آئیڈی تک آئیڈی تک آئیڈی تک آئیڈی خواهی، جانب کچھ باستہرباڈی we will exert a serious price if they continue to threaten and attack Israel nevertheless we are prepared to fight if needs be on two fronts we have the ability to do so لمبا ید کرے گا اسرائیل مسلم سینہ سے آر پار اسرائیل اور ہماس میں جنگ کے بیچ لبنان سیما سے ہزبولہ بھی اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے ہزبولہ انٹی ٹینک مسائلیں چھوڑ رہا ہے ہزبولہ کی سینہ یعنی اسرائیل دیفنس فوس دو مورچوں پر لڑ رہی ہے ایک غازہ پٹی اور دوسرا لبنان بورڈر پر آتنگ کی سنگٹن ہزبولہ سے دی یرشلم پوسٹ کے مطابق ہزبولہ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ساؤت لبنان میں اسرائیل کے ایر سٹرائک میں ہزبولہ کے دو لڑاکے بھی مارے گئے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ لگاتار ہزبولہ اور ایران کو اسرائیل کے اتری سیما پر ید شروع نہیں کرنے کی چتابنی دیتا رہا ہے بائیڈن پرشاسن نے حال کے دنوں میں اسرائیل کو سنکیت دیئے ہیں کہ اگر ہزبولہ اسرائیل کے خلاف ید شروع کرتا ہے تو امریکی سینہ ہماس اور ہزبولہ کے خلاف جنگ شروع کر دے گی سات اکتوبر کے بعد سے اسرائیل اور ہماس کے لڑاکوں کی جنگ بہت تیز ہو چکی ہے غازہ پٹی کے اندر ہماس کے لڑاکوں کیور سے بنائی گئی وہ سرنگے ہیں جس میں ایک طرح سے آتنگ کی پوری دنیا بسائی جا چکی ہے جانکاری کے مطابق پوری غازہ پٹی میں تیرہ سو ٹینل کے ذریعے پانسو کلومیٹر کے علاقے میں سرنگ ید کی تیاری کی گئی ہے ایک انوان کے مطابق ہماس نے تیرہ سو وار ٹینل بنانے کے لیے تقریباً ڈیڑھ بلین ڈالر خرچ کیے ہیں جھوکے گا نہیں ہماس لڑتا رہے گا ہزبولہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ ہماس کے ساتھ ساتھ ستاون مسلم دیشوں سے بھی اسے جنگ کرنی پڑ سکتی ہے اسرائیل کو امریکہ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے اسی لئے امریکہ کے گیارہ ہزار سینک اسرائیل پہنچنے والے ہیں خبرہ بائیڈن نے نیتنیاہو کو اشارہ کر دیا ہے کہ ہماس کے سفائے میں امریکہ اسرائیل کا پورا ساتھ دے گا لیکن سوال اکتا ہے کہ سرنگ میں بیٹھے ہماس کے لڑاکوں کو اسرائیل کیا اکیلے اپنے دم پر پوری طرح سے تباہ اور برباد کر پائے گا آج اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کرتے ہوئے پردھان منتری بریٹین کے جو ہیں رشی سنک تیل عویب پہنچے اسرائیل کے پردھان منتری بینیا میں نیتنیاہو سے ملاقات کی دورہیا کی وہ آتنگ کی بارداد کے خلاف پوری طرح کھڑے ہیں اس کے پہلے جو بائیڈن تیل عویب پہنچے تھے اور اس بیچ امریکہ سے مارٹ بوم نے غازہ پٹی کے پر کھچے اڑا دیئے ہیں تسویر نمبر ایک تسویر نمبر دو تسویر نمبر تی تسویر نمبر چار تسویر نمبر پانچ تسویر نمبر چھے تسویر نمبر ساتھ تسویر نمبر آٹھ تسویر نمبر نو تسویر نمبر دس اور ایسی ہی سیکڑوں تسویریں درد موت اور ماتم کی دل دہلہ دینے والی داستان کون ذمہ دار ہے ان معصوموں کی موت کا حماس حزبولہ ایران سیریا مش ترکی اس بیچ کون جواب دے گا اس بیچ گازہ پٹی میں موت ناچ رہی ہے حماس کے آتنکیوں کی جان کا دشمن اسرائیل ایک ایک انچ گازہ پٹی کو جلا دینے پر تلا ہے اور اس کام میں امریکہ چٹان کی طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے بائیڈن سے بولے نیتریاہو کہ رات تو رات دین تو دین اور بولے کچھ نہیں تو کچھ نہیں نہ دین نہ رات ادھاہرن کے طور پر آپ کو بائیڈن کے ایک وشیش بم کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے کیونکہ اس کی وناشک طاقت نے گازہ پٹی کو جیسے رکت کنڈ میں تبدیل کر دیا ہے بائیڈن کے بم سے گازہ پٹی میں رکت فانت امریکہ کے شکتی اسرائیل کے استعمال سے گازہ تباہ اور برباد اسرائیل نے جو بم پھیکا اس پر امریکہ کا نام سمارٹ بم نے گازہ پٹی کو مٹھیا میٹ کر دیا کہانی سیدھی اور بلکل صاف ہے کہ گازہ کی تباہی والے ہتھیار کہیں اور سے نہیں بلکہ بنیامن نیتنیہ کو بائیڈن سے مل رہے ہیں امریکہ کسی بھی اگلے پل اگر بائیڈن کی وانی تیل عبیب میں اسرائیل کے لیے اور حماس کا خلاف آپ سن چکے ہیں کو یہ بہت کلیر ہے کہ عرب دیش چاہے جتنے شکتی جھوٹا لے ایک ہو کر ہی اسرائیل کو ہرا نہیں پائیں گی کیونکہ سوپر پاور امریکہ اس کے ساتھ ہے لہٰذا امریکہ سے ہتھیاروں کی سپلائی جاری ہے امریکہ کے خاص بم نے گازا کی گلیوں میں کوہرام بچا دیا ہے ہماس کے انتی ماتنگی کے زندہ رہنے تک کیا شاید اس سے بھی آگے چلنے والے اس ید میں امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ یعنی ایران کے خلاف کھڑا ہے ائرکرافٹ کیریئر جیرال فورڈ کے ساتھ ائرکرافٹ کیریئر آئیجن ہاور کے ساتھ اور اب جو ریپورٹ آئی ہے کہ اسرائیل ہماس کے خلاف امریکہ والے سمارٹ بم کا استعمال کر رہا ہے یہ سمارٹ بم کیا ہے اس سے کس لیول پر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے امریکہ اسرائیل کو اب تک کتنے سمارٹ بم سپلائی کر چکا ہے بائیڈن کے سمارٹ بم نے گازا میں اب تک کتنوں کو مارا اور یہ کیا سچ بھی ہے یا نہیں کہ اسرائیل کے پاس امریکہ والے سمارٹ بم ہیں بھی یا نہیں ان سوالوں کے جواب سے کلیر ہو جائے گا کہ ایران مانے گا نہیں اور امریکہ چھوڑے گا نہیں مطلب ایران کی اسرائیل وار میں کسی بھی وقت اینٹری ہو سکتی ہے اور امریکہ پہلے سے ہی جنگ کے میدار میں کدنے کے لیے تیار کھڑا ہے گازا کو تباہ کرنے میں امریکہ کو گھنٹے بھر کا وقت بھی نہیں لگے گا لیکن ایران کدھا تو اسرائیل کو ہپتے ہی نہیں مہینے ہی نہیں انجام پرمالو بم میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ڈیٹیل آگے بلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق سات اکٹوبر کو ہماس سے جنگ چھڑنے کے بعد امریکی کمپنی بوئنگ نے اسرائیل کو ایک ہزار چھوٹے سمارٹ بموں کی ڈیلیوری کی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس خود سے بنائے سپائس بم بھی ہیں یہ سمارٹ بم کی کٹیگری میں ہی آتے ہیں سپائس بم اسرائیل کی فرم رفال ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز لیمیچیڈ نے بنایا ہے ان دو ہزار پاؤن کے سمارٹ بموں کو گرانے میں میراج ٹو تھاؤزنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اسرائیل کے لیے امریکی راجپتی جو بائیڈن تیل اویو پہنچے اور ان کے پیچھے پیچھے بریٹین کے پردھان منتری ریشی سنک بھی اسرائیل کی آرکھیک راجدھانی میں پہنچ گئے دراصل پورا پشم اس وقت اسرائیل کے ساتھ دوستی دکھانے کے لیے امر پڑا ہے اور پورے پشمی دیس ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا دکھ رہا ہے آپ کو آگے دکھائیں گے کہ سمارٹ بم کیسے کرتا ہے کام پہلے پشمی میڈیا کی ہی ایک اور ریپورٹ جس میں بتایا گیا ہے کہ سمارٹ بم نہیں بلکہ پرانے انگائیڈڈ بم سے ہی اسرائیل گازہ کو جلا رہا ہے ایوریشن ٹائمز کی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل گازہ میں پرانے انگائیڈڈ بم داگ رہا ہے جن کا ٹارگٹ سٹک نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ فائر ہونے کے بعد کہیں پر بھی گر کر پھٹ جاتے ہیں ان میں کئی تو انیسو پچاس کے ہیں جیسے ایم وان وان سیبن جو کوری آئی یوت میں استعمال ہوئے تھے ہتھیاروں پر ہاہکار مچا ہے کہ کون سا ہتھیار تو ہم نے انجرنیٹ پر دی گئی سمارٹ بم سے جوڑی ساری ڈیچیل کھنگالنے شروع کی پتہ چلا کی ایسے ہی سمارٹ بم امریکہ یوکرین کو بھی سپلائی کر چکا ہے سمارٹ بم کے پہلے استعمال کی کہانی آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی سمارٹ بم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایسی تباہی مچائی ہے جس کی فلسطین کی لوگوں نے کبھی کلپنا تک نہیں کی تھی کچھ نہیں بچا گازہ پٹی میں زندگی زندگی کو ترس رہی ہے سمارٹ بم کو گائیڈڈ بم کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ سٹک نشانہ لگانے والا پریسیزن گائیڈڈ میونیشن یعنی پی جی ایم ہوتا ہے اس بم کو بہت سٹکتہ سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لیے ڈیجائن کیا جاتا ہے